آپ نے کہا کہ نوازشی صاحب کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم ہار گئے ہیں وہ مطلب کہ جماعت جو ہے اس نے وہ سیٹیں نہیں دی یہ آج جو حکومت ہے یہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہے حکومت کے پاس اکثریت نہیں ہے لوگ اٹھائیس کی بات کرتے ہیں کوئی لوگ بیس کی لگ بگ بات کرتے ہیں کوئی سترہ بھی کہتا ہے جی سترہ اٹھارہ کی بات بھی ہے جو بھی ہیں وہ سیٹیں نہیں ہیں جس پر آج حکومت قائم ہے وہ حکومت جو عوام کے منڈیٹ سے نہ آئی ہو اس کیلئے کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو آج ملک کی حالات جو ہم سب کو ذرا اس پر سوچنا چاہیے کہ ملک کے کیا حالات ہیں ہم نے ان کو درست کیسے کرنا ہے باغی جو ماضی میں ہو گیا اس کو اس کا ارضام لگانے کا کوئی مقصد نہیں ہے نہ فائدہ ہوگا لیکن آج یہ قبول کرنے کہ ہمیں ہمارا ملک مشکل میں ہے اور ہم نے آگے کا راستہ کیسے ڈونڈنا ہے یہ آج سب کی ذمہ داری ہے کیونکہ آپ نے خاص طور پر نواز شریف صاحب کا ذکر کیا ہے نواز شریف صاحب وہی سیاست کرے ہیں جب آپ نے ان کو جوئن کیا تھا یا آپ نے ان کو جوئن کیا تھا بیان صاحب آج ایک جماعت کے صدر ہیں اس کے روح رمان بھی ہیں تو جو کچھ اور وہ جماعت حکومت میں ہے وفاق میں اور صوبے میں جو کچھ حکومت کرے گی وفاق کرے گا جو کچھ وہاں پہ ہوگا اس کی ذمہ داری براہ راست بیان صاحب پہ جاتی ہے ٹھیک ہے اور میاں صاحب کے ہوتے ہوئے اگر وہ صدر ہوں گے تو جماعت یا وزیراعظم اور چیف منسٹر ان کے تابع ہیں اس لیے جو کچھ وقت میں ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کا بوجھ بھی ان کو برداشت کرنا پڑے گا حالانکہ جماعت بھی پہلے کہتی تھی کہ وہی وزیراعظم ہوں گے لیکن اس وقت بھی جو اتحادی ہیں اب وہ کہاں کرتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں بن سکتے حالانکہ کوئی مرحبہ کانسٹویشنل بار نہیں تھا مزدہ صاحب نے بڑے انٹریسٹنگ آج کولم لکھا انہوں نے کہا کہ ٹو تھرڈ مجورٹی سے ترمیم کرا سکتی ہے گورمنٹ تو ٹو تھرڈ مجورٹی سے نواز شی صاحب کو بھی پرائم میسٹر بنا لے نہیں وہ تو مجورٹی کا ہی ہوتی ہے ٹو تھرڈ ہونی چاہیے انہوں نے ایک کہا ہے کہ try to do that do you think it's not that difficult کہ ان کو پرائم میسٹر بنائے جا سکے نہیں وہ آسان بھی نہیں ہے کیونکہ پی ایم ایلین کے پاس اکثریت نہیں ہے سو پھر نواز شی صاحب مائنس ون ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب بھی مائنس ون ہوئے سو مائنس ٹو ہو چکا ہے پاکستان کی صاحب مائنس وان مائنس ٹو جو بھی آپ اس کو سمجھیں لیکن خان صاحب تو الیکشن آر گئے وہ جیل میں ہے نہیں وہ الیکشن لڑی نہیں سکتے وہ تو نواز شی صاحب تو لڑ سکتے ہیں جی وہ لڑ نہیں سکتے کس بات پر نہیں لڑ سکتے وہ ڈسکالیفائیڈ ہے میرا نہیں خیال سارے کیسے ختم نہیں ہوگئے کس بنیاد پر میرا نہیں خیال سارے کیسے ختم نہیں ہوگئے کس بنیاد پر میرا نہیں خیال پانچ سار کی ناہلی ہو جائے چلے وہ اس دفعہ نہیں لڑے یہ بات تو اسٹیبلشت ہے اس طرح اٹھارہ کمیہ صاحبہ نہیں لڑ سکے تھے ان کو بھی سزا ہوگئی جی تو ہماری تاریخ اپنے آپ کو دھراتی رہتی ہے جنرل تاسو یہ اب آگیا ہے کہ مضبوط ہوگئی ہے گورنمنٹ they have control on things اور اب شاید محشت کی طرف وہ فوکس کر سکیں ہر حکومت آخری وقت تک آخری لمحے تک مضبوط ہوتی ہے مضبوطی کیا ہوتی ہے حکومت کی مارل آتھارٹی ہوتی ہے وہ پہلے دن سے نہیں ہے اس کے بعد آپ وقت گزار سکتے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے انہوں نے سات آٹھ مہینے گزار لیے شاید سات آٹھ مہینے اور گزار لیں شاید چار سال گزار لیں ٹرم رہ گئی ہے شاید پھر الیکشن لڑکے آ کے جیت کے بیٹھ یہاں بیٹھ جائیں لیکن یہ کچھ کانٹریبیونٹ نہیں کر سکیں گے پاکستان کے لیے پاکستان کے مسائل حل کرنا اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے سو اب یہاں تک ان ترمیم پہ آ جائیں ترمیم سے کون سی پاور شیئرنگ ہوئی ہے اس کو آپ نے پاور کرٹیل کر دیا ہے ترمیم کا تو یہ بندیتی پہ مبنی ہے ایک مقصد تھا آپ سمجھتے ہیں میں نے حل کر لیا ہے کیا مقصد تھا ہم کنٹرول میں لے آئیں اس کو تابع کر دیں اگزیکٹیب کے یہ نہیں تھا کہ منطور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ ہو یہ بھی ایک مقصد تھا صرف چیف جسٹس بات نہیں ہے آج اس ملکے چیف جسٹس یہی حفریدی نہیں ہے جو کانسٹویشنل بننے کا جو اس کا ہیڈ ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ حفریدی صاحب ابھی چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کانسٹویشنل ایشو سے ہی ڈیل کرتا ہے اور ہمارے بلے کانسٹویشنل ایشو ایک بلڈنگ کے سٹے آرڈر سے لے کر ملک کے جو آئین اس کی تشریح تک ہے ہر چیز جو ہے وہ کانسٹویشنل ایشو بن جاتا ہے اور یہ جو ہائی کورٹ فیصلہ کیا کرتے تھے اب سپریم کورٹ فیصلے کیا کرے گا تو یہ تو ایک اپنے سارے نظام کو ہی بلڈن چیف جسٹس کی سیلیکشن بھی ایس پارٹ آف ایچ اب جب اس وقت آیا کرے گا چیف جسٹس کی تیناتی کا سو آپ کے خیال سے ایک لابنگ ہوگی یا اس کا خدشہ موجود ہے فوسٹرنگ ہوگی یقین اللہ آپ چاہیں گے کہ کمزور لوگ ہیں لیکن میں یہ کہنا ہوں کہ چیف جسٹس کی اہمیت ہی ختم ہوگئی ہے اب چلیں اس کا دوسرا ایک تاثر یہ ہے کہ ان کنٹرول ہو گیا ہے اگزیکٹیو جس کا ڈاؤن سائیڈ یہ ہے کہ جب ان کو کوئی قویشن ہی نہیں کرے گا تو کارکردگی مستے ہوں گے لیکن فرم اگزیکٹیو پوائنٹ فیو ہونے لگتا ہے کہ کبھی دھرنے آتے ہیں کبھی کچھ ہوتا ہے اب ہمیں کوئی رکے گا نہیں ہم اپنا کام کریں گے سو ایکنومک سٹیبیلٹی کے لیے کیا یہ بہتر ہے دھرنے کا کیا تعلق ہے آپ روک یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ آپ فنڈمنٹل رائٹ لے لیں گے لوگوں سے اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بردی کیے جائیں کوشن والا نہیں ہے ملک میں ہم اس کو بردی اندر کر دیں اس کو بردی باہر کر دیں وہ سب رائٹس آپ نے لے لی یہ لوگوں سے اس تو فنڈمنٹل رائٹس کا ہے کون سی ایسی چیز جو آپ کے پاس نہیں تھی اگزیکٹو کے پاس جب اس کو مل گئی ہے یہ سمجھا دیں اتا کسٹ آف فنڈمنٹل رائٹس ہی کر لیں کیا مقترقی کر سکتا ہے اتا کسٹ آف فنڈمنٹل رائٹس بالکل نہیں کر سکتا آپ اس دفعہ دیکھ لیں جن لوگوں کو نوبیل پرائز ملا ہے اکنومکس کا ان کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ جہاں پر رول آف لاو نہیں ہوگا وہ مل ترقی نہیں کرتا کیا آپ آئی دی ترمیم بارہ گھنٹے میں کر دیں جس وقت وہ بل لے ہوا سینٹ میں بارہ گھنٹے بعد اس کو سینٹ نے بھی پاس کیا کومی اسیبلی بھی پاس کیا اس پر پرمیس نے دسخط کیا اس پر صدر نے دسخط کیا اور گیزر نوٹفکیشن حکومت نے کر دیا وہ شائع ہو گیا بارہ گھنٹے کے اندر پاکستان اللہ کرے ہر کام بھی اسی عجلت سے کیا کرے یہاں تو حکومت پالیسی چھلے سال لنگ جاتے ہیں پالیسی نہیں بنتی الیکشن نہیں ہوتے الیکشن نہیں ہوتے الیکشن ہم نے ڈیلے کرا دیئے تو یہ بہت یہ ہمیشہ یہ خرابی کا باعث بنتا ہے بے پناہ خرابی ہے یہ کافی متاثر ہوگا آپ کے ملک کے سیاسی نظام بھی اور عدل کا نظام بھی اور جو بیلنس اپ پاور تھا جو پاور شیرنگ انسٹویشن کے درمیان تھی وہ بھی اس میں ڈسٹرب ہو جائے گی باس صاحب قاضی فائز نیستہ ریٹائر ہو رہے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان کے دور کو دیکھیں میرے دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا ایک اسیسمنٹ ایوالیو نہیں میں ان کی لگیسی اچھی نہیں ہے میری نظر میں ان کی لگیسی اچھی نہیں ہے اس سے بہت بہتر ہو سکتی تھی ان کو ایک موقع دیا دا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ فرنڈمنٹل چینجز لاتے اس نظام کے اندر بہت کام ہو سکتا ہے بے پناہ کام ہو سکتا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ یافرزی صاحب کریں گے لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے یافرزی صاحب کا کہ جو سپریم کورٹ کی جو اصل طاقت جہاں سے نکل گئی ہے اب ان کے پاس نہیں ہے تو وہ اب ایک گلوری فائیڈ سیشن جج بن گئے دو یو بلیو کہ ایسا ہو سکتا ہے پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے کہ یہ کبھی ریورس ہو جائیں یا یہ ریورس ہوگا یہ ایک دن ریورس ہوگا یہ غلط ہے آپ کا مجھے دار ہے اپنی جماعت قرآنی جماعت والوں کا کہ یہ فس جائیں گے اس میں یہ ہی ہوتا ہے کیوں لگا آپ کو غلط قانون بنائیں گے کہ آپ نے اس کا اطلاع ہوگا آپ جائیں گے آپ کو ریلیف نہیں ملے گا حکومت نے ایسے جج بنائے ہوں گے ایسے چیف جسٹس بنائے ہوں گے ایسا کونسٹویشنل بینچ بنائے ہوگا جو حکومت کے تابع ہوگا ہم کبھی جائیں گے ہی نہیں حکومت سے ہاں پھر وہ یہ سوچ تو ہمیشہ رہتی ہے نا کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کوٹ ہی نکالتا تھا تو اب کوٹ کو ہم نے بند کر دیا ہے یہ بات یاد رکھیں جو آج آپ کے تابع ہے کل دوسری حکومت کے بھی تابع ہوگا یا آپ کا ذاتی ملازم نہیں ہے اگر آپ نے غلط جلد سیلیکٹ کیے جو کمپرمائزڈ ہیں جو صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر کل وہ اگلی حکومت کے بھی تابع ہوں گے یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ کم از کم پچاسی کے بعد یہ کمزور ترین حکومت ہے جو کچھ نہیں کر سکے گی جتنے مایوس کیوں ہیں آپ مایوس نہیں ہوں میں صلاحیت دیکھ لیں حکومت کی سوچ نظر آ جاتی ہے ہنڈرڈ ڈیز جو کہا جاتے ہیں نا وہ حکومت کی سوچ نظر آ جاتی ہے